دوستو اسٹری ٹو پندرہ اگست کو سینما گھروں میں آئی گی اس ویڈیو میں ہم اسٹری ون کے پہلے پارٹ کو ڈھنگ سے سمجھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں جو اسٹری کا پہلا پارٹ تھا یہ سچی گھٹنوں پر آدارت تھا بنگال کے کسی ایک علاقے میں دوستو ایسا کچھ ہوا تھا گیٹو پہ لوگ لکھتے تھے کہ وہ اسٹری کل لانا اسٹری نام کی کسی چڑیل کی بہت تگری دہشرت تھی ایک سمجھے پہ بنگال کے ایک علاقے میں لیکن اسٹری ٹو دوستو کسی سے انسپائر نہیں ہے وہ ایک الگ ہی اور ایک ایمیجینیشن کی کہانی ہے اب بات کریں اسٹری کے پہلے پارٹ کی تو دوستو مووی کی شروعات ہوتی ہے دینٹنگ پینٹنگ سے مووی کی سٹارٹنگ میں ایک پینٹر دیواروں پہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اسٹری کل لانا دوستو جو اس مووی میں جگہ دکھائی ہے اس کا نام ہے چندیری اس جگہ پہ مردوں میں بہت تگڑا والا خوف کا ماحول ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اسٹری نام کی بھوتنی ہے جو مردوں کو اٹھا لے جاتی ہے اور ان کے کپڑے چھوڑ جاتی ہے اسی اسٹری نام کی بھوتنی سے بچنے کے لیے یہاں کے جو مرد ہیں یا پھر کہلو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر لکھتے ہیں اور یہ لائن پڑھ کے دوستو اسٹری پھر کل لاتی ہے پھر اس کو یہی لائن لکھی ملتی ہے اور یہ سائیکل ریپیٹ پہ چلتی ہے مطلب جو یہ اسٹری ہے وہ تھوڑی سی بیوکوف بھی ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کہانی کے مین کیریکٹر سے مل لیجئے یہ ہے دوستو وکی جو کی ہیں دوستو تھوڑی سے شرارتی تھوڑی سے سیدھے اور ٹیلنٹڈ درجی جو آنکھوں سے ناپ لے کے مہیلاو کے کپڑے سل دیتے ہیں یہ ہے دوستو وکی کے دوست جنا یہ ہے دوستو وکی کا دوسرا دوست بٹو ان تینوں کی دوستو مووی میں شروع سے ہی جوڑی ہے یہ ہے دوستو ردر بھائیہ جو کی مووی میں پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کی اچھی خاصی جانکاری لگتے ہیں یہ ہے دوستو رائٹر ان کا نام ہے شاستری جی انہوں نے ہی چندیری پران لکھی تھی اور یہ اسطری کے بارے میں بہت جاتا جانتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اسطری کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ اصلیت میں اسطری کون تھی وہ اسطری کیسے بنی اور وہ مردوں کو کیوں اٹھاتی ہے یہ سب کچھ دوستو یہ بندہ جانتا ہے اور یہ اہم بومی کا نباتہ اسطری کو بھگانے میں یہ ہے دوستو مستریوس گرل اس کا نام مووی میں کسی کو نہیں پتا یہ کہاں سے آئی ہے کیوں آئی ہے یہ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی جانکاری نہیں ہے یہ بس آئی اور اپنا کام کر کے چلی گئی بس اتنا ہی پتہ ہے اس کے بارے میں یہ دوستو وہ characters ہیں جو آپ کو اس تری 2 میں بھی دیکھنے کو ملیں گے same as it is کیونکہ اس تری 2 کی cast same ہے جو اس تری 1 میں تھی وہ اس تری 2 میں ہے اب کہانی پہ لوٹتے ہیں دوستو اس جگہ پر سال میں ایک بار چار رات پوجا ہوتی ہے اور ان چار راتوں میں ہی دوستو اس تری اپنا آتنک مچاتی ہے یہ جو اپنا وکی ہے دوستو یہ اپنا کام کری رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ mysterious girl وہ اس کو اپنا نام دیتی ہے اور اپنے کپڑے سننے کے لیے بولتی ہے اشاروں اشاروں میں وہ وکی کو بول بھی دیتی ہے کہ آج شام کو تم مندر میں ملنا وکی کے دوست سمجھاتے ہیں کہ یار تم مت مل ہمیں یہ لڑکی صحیح نہیں لگتی لیکن وکی تو دوستو پیار میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس لڑکی سے ملنے جس کا نام تک وہ نہیں جانتا جس رات وکی اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے اسی رات اس کے دوستوں نے ایک پارٹی بھی رکھ رکھی ہوتی ہے جس میں نورہ فتحی ڈانز بھی کرنے آتی ہے وکی اس لڑکی سے ملنے کے بعد اس پارٹی میں پہنچ جاتا ہے لیکن دکت یہ ہو جاتی ہے کہ وکی کو ٹویلیٹ لگ جاتا ہے اور وہ اسی دیوار پہ اسی جگہ پہ ٹویلیٹ کر دیتا ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وکی کے ٹویلیٹ کی وجہ سے دوستو وکی کل آنا میں سے کل ہٹ جاتا ہے اور صرف اتنا بچ جاتا ہے وکی بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس بندین ہے جو کی مستیریز گرڈ ہے اس نے وکی کو ایک لیٹر دیا ہوتا ہے اور اس لڑکی نے کہا ہوتا ہے وکی سے کہ اس کو تم نہ دو کے ہی کھولنا وکی اپنے دوستوں کے سامنے اس لیٹر کا کھولتا ہے لیکن وہ کوئی لیو لیٹر نہیں ہوتا اس لیٹر میں ٹوٹ کے کا سامان لکھا ہوتا ہے یا پھر کہلو کہ اس لیٹر میں کالا جادو کا سامان لکھا ہوتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے دوستو چھکلی کی پونچ بلی کے بال ووڈ کا ایسی کچھ چیزیں یہ پڑھ کے وکی کے دوستوں کے توتے اڑ جاتے ہیں اور وہ وکی سے کہتے ہیں کہ بھئیا یہ لڑکی کوئی نارمل نہیں ہے جو چیزیں یہ مانگا رہی ہے ان چیزوں سے ہوتا ہے کالا جادو لیکن وکی تو بلکل اس کے پیار میں اندہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو اکھٹا کرنے کے کام پہ لگ جاتا ہے لیٹر میں لکھا تھا کہ تم یہ ساری چیزیں لے کے ایک جنگل میں ملنا وکی یہ ساری چیزیں اکھٹی کر کے جنگل میں ملنے جلا جاتا ہے تو وکی کے وہ دو دوست جنا اور بٹو سوچتے ہیں کہ بھئیا اس کو اکیلا مت چھوڑو اور وکی کے پیچھے پیچھے جنا اور بٹو چل دیتے ہیں لیکن گڑوڑ یہ ہو جاتی ہے کہ اسی بیچ جنا کو اسطری لے جاتی ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے دن کی دوستو یہ سارا بلیم وکی کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ وکی کی وجہ سے وہ لوگ جنگل گئے تھے اب وکی اور بٹو دوستو یہ تھان لیتے ہیں کہ ہم کو کیسے بھی اپنے دوست کو واپس لانا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں ردر بھئیا کے پاس جو کی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کی تھوڑی جانکاری رکھتے ہیں تب ان کو ایک کتاب ملتی ہے چندیری پران وہ اس میں پڑھ کے جان پاتے ہیں کہ بھئیا یہ اسطری ہے کون وکی جب اس کتاب کو پڑی رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک جگہ دکھتی ہے جو کیسے وقت کھنڈر ہے لیکن وکی اس جگہ کو جانتا ہے کہ یہ جگہ ہے کہاں اور اسی جگہ پہ دوستو یہ اسطری رہتی ہے تو وکی ردر اور بٹو پہنچ جاتے ہیں اپنے دوست جانا کو بچانے لیکن اسی بیچ دوستو وکی کی اوپر اسطری حملہ کر دیتی ہے اس حملے سے دوستو وکی کو بچاتی ہے وہ مستریوس گرل بس اسی گھٹنا سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ بھئیا وہ مستریوس گرل جو ہے وہ اسطری نہیں ہے اس سے وکی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئیا یہ اسطری نہیں ہے اور مجھے کی بات یہ کہ ان سب کے بیچ میں جانا بھی چھوٹ جاتا ہے لیکن پسٹ یہ ہے دوستو جانا چھوٹتا نہیں ہے اس کو چھوڑا گیا ہوتا ہے اسطری کے ہی دوارا جانا پورا اسطری کے وش میں ہوتا ہے اور اس کے کام کو آسان کرنے آیا ہوتا ہے یا پھر کہلو کہ اس کو بھیجا ہوتا ہے جانا اگلی ہی رات دوستو ساری دیواروں پر سے وہ لائن ہٹا دیتا ہے جس کو اسطری پڑھ کے چلی جاتی تھی مطلب وہ دیواروں پر سے ہٹا دیتا یہ لائن کی اوہ اسطری کا لانا اور جیسے ہی دوستو چندیری کے ساری دیواروں پر سے اس نے یہ لائن ہٹائی اسی رات بہت سارے مرد دوستو اس گاؤں میں سے گائب ہو گئے اسی سے پریشان ہو کے دوستو وکی بٹو ردر اور وہ مستیریوس گرڈ اس اسطری کا پرمانینٹ علاج کروانے پہنچ جاتے ہیں اس رائٹر کے پاس کیونکہ اس رائٹر کے پاس دوستو ساری جانکاری ہے اس اسطری کے بارے میں کہ وہ اسطری کون تھی وہ اسطری کیسے بنی اور وہ اسطری ایسا کیوں کر رہی ہے وہ رائٹر ان چاروں پانچوں جنوں کو بتاتا ہے کہ ایک سمیں یہ اسطری سندر وحشہ تھی اس وحشہ کو ایک اچھے لڑگے سے پیار ہو گیا تھا ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی لیکن اس جگہ کے لوگوں نے اس وحشہ کو مار دیا تھا بس اسی دن سے وہ اپنی آخری اکشہ پورا کرنا چاہتی ہے اور وہ آخری اکشہ یہ ہے کہ یہ اسطری سوہاگ رات منانا چاہتی ہے اور اس اسطری کو وہ ہی بھگا سکتا ہے جو توایف کا بیٹا ہو خود کو راجہ مانتا ہو اور کلاکار ہو اور ایسا بندہ دوستو ہوتا ہے صرف وکی مطلب وکی ہی صرف اس اسطری کو بھگا سکتا ہے کیونکہ وہ خود کو راجہ مانتا ہے اور توایف کا بیٹا ہے اور کلاکار بھی ہے ایسا سنتے ہی وکی ریڈی ہو جاتا ہے اس اسطری کو بھگانے کے لیے وہ دولے کی شیروانی پہن کے واپس اس کھنڈر میں پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ جنا بٹو رد اور یہ مستریوس گرڈ بھی ہوتی ہے اتنی تیاری کے ساتھ جب وہ دولہ بن کر کھنڈر میں پہنچتا ہے تو اسطری بھی اپنے آپ کو نہیں روک پاتی ہے اور وہ وکی کا شکار کرنے آ جاتی ہے لیکن شکار نہیں کر پاتی کیونکہ وکی اس کو اچھا لگتا ہے اور سچ میں وکی دل سے بھی اچھا ہے اور ریسپیکٹ بھی کرتا ہے سب کی اس اسطری کو وکی کی نظروں میں پیار دکھ جاتا ہے اس لیے وہ اسطری اس کو نہیں مار پاتی لیکن مستریوس گرڈ کہتی ہے اس وکی سے کہ اس کے دل پہ چاکو مارو تاکہ یہ اسطری مر جائے لیکن دل کا اچھا وکی دوستو اس کو مار نہیں پاتا تب ہی وہ مستریوس گرڈ کہتی ہے کہ اس کی چوٹی کاٹ دو تاکہ اس اسطری کی پاورز ختم ہو جائیں تو وکی اس کی چوٹی کاٹ دیتا ہے اور دوستو اسطری اس جگہ سے چلی جاتی ہے پھر کہلو کہ اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ دکھ بھری کہانی سن کے دوستو گاؤں والوں کے من میں اسطری کے لیے ریسپیکٹ جگ جاتی ہے اور گاؤں والے اسطری کی ریسپیکٹ کرنے لگتے ہیں پہلے وہ لکھتے تھے اوہ اسطری کل آنا لیکن اب وہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ اوہ اسطری رکشہ کرنا لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ جو وہ مستریوس گرل تھی اس نے اسطری کی چوٹی اپنے خود کے بالوں میں لگا لیے یا پھر کہلو کہ اس نے اسطری کی چوٹی اپنی چوٹی میں لگا لیے اور اسطری کی پاورس اس مستریوس گرل میں آ چکی ہیں اب اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا وہ مستریوس گرل کیا کرتی ہے اسطری کا پہلا پارٹ ایک آئیٹم سانگ کے بعد ختم ہو جاتا ہے یہ تھی دوستو اسطری ون کی کہانی اسطری ٹو کا کنیکشن آپ کو دوستو بھیڑیا اور منجا سے بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو میرے بتانے کا طریقہ اچھا لگا ہو آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو پلیز یار سبسکرائب کر لینا یہ آپ کے لئے بلکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے تو کڑنا سبسکرائب ملتے اگلی ویڈیو میں THANK YOU